بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب دوستوں آج کیسے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سائیکلو ریڈیو سر کو ڈسکس کریں گے سائیکلو ریڈیو سر کیسے کام کرتا ہے اس کا ورکنگ پرنسپل اور اس کے تمام پارٹس کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور دکھائیں گے کیسے سائیکلو ریڈیو سر سپیڈ کو ریڈیوز کرتا ہے سائیکلو ریڈیو سر دوستوں یہ سائیکلو ریڈیو سر کی مین انپوٹ شافٹ ہے جو موٹر کے ساتھ کی کے تھو کنیکٹڈ ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کیوے بنا ہوئے موٹر کی شافٹ پر بھی کیوے بنا ہوئے یہ درمیان میں اس کا مین یونٹ ہے ریڈیو سنگ ہے اور یہ اس کی مین آؤٹپوٹ سائیکلو ریڈیو سر کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں انپوٹ پارٹ اور دوسرا آؤٹپوٹ پارٹ ابھی آپ کو سکرین پر اس کا انپوٹ پارٹ نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس مین شافٹ ہے جہاں پر موٹر کی شافٹ کی کے تھوہ اس کے ساتھ انسٹال ہوتی ہے اور پاور آگے کی طرف ٹرانسمنٹ ہوتی ہے پاور ٹرانسمنٹ کیسے ہو رہی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اس کے پارٹس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ سائیکلو ریڈیو سر کے مین پارٹس میں یہ اس کے نیڈل رولرز آتے ہیں یہ سائیکلوڈیکل ڈسک یگیر آتے ہیں یہ سائیکلوڈیکل ڈسک ہے یہ ترمیان میں اس کا ایک سپیسر رنگ دیئے وہ ہوتا ہے اور یہ دوسری سائیکلوڈیکل ڈسک ہے ہمارے پاس یہ سائیکلوڈیکل ڈسک جو انسی ہوتی ہیں ان دو بیرنگز کی اوپر اٹیڈ کر رہی ہوتی ہیں یہ اسینٹرک ٹائپ رولر بیرنگز ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آگے اس کا ایک مین بیرنگ دیئے ہوئے اور یہ ہمارے پاس رولرز ہیں نیڈل رولر بھی ان کو کہہ سکتے ہیں آپ ابھی میں آپ اس کا ورکنگ پرنسیبل بتاتا ہوں جب انپوٹ شاپ روٹیٹ کرتی ہے یہ انسینترک بیرنگ بھی اس کے روٹیٹ کرتے ہیں انسینترک بیرنگز کے ساتھ یہ سائیکلوڈیکل ڈسک روٹیٹ کرتی ہیں ان رولرز کے اوپر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیکلوڈیکل ڈسک ون ٹائم میں صرف ون پلیس کے اوپر ان رولرز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے باقی جگہ سے یہ فری ہو رہی ہوتی ہے آوٹپوٹ رولر ان ہولز کے اندر ہوتے ہیں جب یہ شاپ اس طرح سے روٹیٹ کرتی ہے ہائی سپیڈ کے اوپر تو وہ رولر بھی آوٹپوٹ رولرز بھی روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کا سمپل ورکنگ پرنسیبل ہے ابھی یہ یہاں پر ٹچ کر رہے ہیں کبھی اس جگہ پر ٹچ کرتا ہے اس لیے ایک ٹائم پر صرف ایک جگہ پر یہ ٹچ کر رہا ہو گیا اسی طرح سے یہ سپیڈ ریڈیوز کر کے آگے ٹرانسیمٹ کرتا ہے یہ ٹوٹل اسمبلی ہے سائیکلو ریڈیوزر کی یہ اس کا مین انپوٹ پوٹ ہے اور یہ اس کا آوٹپوٹ یونٹ ہے اور درمیان میں یہ اس کے جو سائیکلوڈیکل ڈسک یوز ہوتی ہیں وہ ہیں اور یہ ہمارا انسینٹرک بیرنگ ہے آوٹپوٹ یونٹ میں یہ آوٹپوٹ رولرز ہیں انہی رولرز کی اوپر یہ سائیکلوڈیکل ڈسک موجود ہوتی ہیں جو روٹیٹ کرنے کے ساتھ اس کو روٹیٹ کرواتی ہیں اور آگے پاور ٹرانسیمٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس کا ورکنگ پرنسیپل بہت ہی سمپل ہے یہ انپوٹ شافٹ کے اوپر ہمارا یہ انسینٹرک بیرنگ مانٹ ہوتا ہے اور یہ بیرنگ ان سائیکلوڈیکل ڈسک کو روٹیٹ کرتا ہے اور یہ سائیکلوڈیکل ڈسک اس آوٹپوٹ پاورٹ کے اوپر ان آوٹپوٹ رولرز کے اوپر موجود ہوتی ہیں اس طرح سے موجود ہوتی ہیں یہ دونوں ڈسک ان رولرز کے اوپر روٹیٹ کرتی ہیں اور یہ ہمارا مین پن گیر اس کو کہہ لیں رولر گیر کہہ لیں وہ ہے جب اس انٹرک بیرنگ اس انپوٹ شافٹ کے اوپر روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ انسینٹرک بیرنگ ان سائیکلوڈیکل ڈسک کے درمیان میں موجود ہوتا ہے اور ان کو روٹیٹ کرواتا ہے جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے اور یہ ڈسک کی آوٹر سرفیس جسے آوٹر اس کے یہ گیر بنے ہوئے ہیں ٹیٹھ بنے ہوئے ہیں اس رولر گیرز ان رولر کیو پر روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے آگے پاور جو اسی ہے وہ ٹرانس میٹ ہوتی ہے بہت سیمپل ورکنگ پرنسپل ہے اس سائیکلوڈ ریڈیوسر کا ہوپ سو کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اگر کوئی کوسٹن ہو آپ کا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا یہ ہمارا آوٹپوٹ یونٹ ہے یہ آوٹپوٹ شافٹ آگی یہ اس کی انپوٹ شافٹ ہے جہاں پر موٹر ماؤنٹ ہوتی ہے اور یہ اسے روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اور یہ ہمارا انسینٹرک ٹائپ بیرنگ ہے جو اس شافٹ کی اوپر ماؤنٹ ہوتے اس طرح سے اور آگے کی طرف یہ ایک اور بیرنگ لگا ہوتا ہے اور آگے یہ لاکڈ ہوتا ہے اور اسی انسینٹرک بیرنگ کے اوپر ہماری یہ سائیکلوڈیکل ڈسک موجود ہوتی ہے جو روٹیٹ کرتی ہیں اس طرح سے تو جب انپوٹ شافٹ روٹیٹ کرتی ہے تو اس کے ساتھ یہ سائیکلوڈیکل ڈسک روٹیٹ کرتی ہیں اور انہی اس کے ہولز کے اندر اس آوٹپوٹ یونٹ کا یہ رولرز موجود ہوتے ہیں تو اس طرح سے پاور ٹرانسمیٹ ہو رہی ہوتی ہیں حافظ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے ٹھینکس فور واشنگ